ننی فصل ہو موٹی فصل ہو الکی ہو بھاری ہو کیونکہ ہر ایک بسکٹ کو کس طرح سیٹ کریں سب سے پہلے جان لیجئے اس کے بعد آتی ہے یہ پہنوالی آوا اس سمیہ یہ ان کا گیپ کم زیادہ ہوتا ہے کارڈریم چینل پر آپ کا سواکت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمائن آج مویسٹر کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں چاہیے وہ کوئی بھی فصل لگا لیجئے چاہیے وہ ننی فصل ہو موٹی فصل ہو الکی ہو بھاری ہو کیونکہ ہر ایک فصل میں الگ لگتے ہیں سیٹنگ کرنی پڑے گی اور اگر ایک اترے کی فصل ہے تو اس میں بھی کئی بار گلی سکھی اس کی حساب سے بھی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کس پرکار سے موشن کی سیٹنگ کرنی چاہیے کون سی دکت آئے کون سی چیز کو ارجسٹ کرنا چاہیے کیسے سیٹ کرنا چاہیے تو ویڈیو کو شروع سے انت تک دیکھیں تاکہ آپ کوئی جانکاری مل سکے سیٹ کرنے سے پہلے دیکھنا ضروری ہے کیا دکت آرہی ہے کس چیز کو سیٹ کرنا ہے آرویشٹر میں کیونکہ فصل کی حساب سے موشن سیٹ ہوتی ہے جیسے اگر الکی فصل ہے بھاری فصل ہے تو اس کی حساب سے آوہ کو ارجسٹ کرنا پڑتا ہے سیپ کو ارجسٹ کرنا پڑتا ہے اور موشن دانے توڑ رہی ہے یا پیچھے پھیک رہی ہے تو اس کی حساب سے بھی موشن کے تھریسر کو باسکٹ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے تو ایک ایک چیز کے بارے میں ابھی بچرسہ کریں گے ویڈیو کو سٹارٹنگ سے لاش تک ضرور دیکھئے تو سب سے پہلے اگر آپ کی موشن تھریسر کی سیٹنگ ہوتا دیتے ہیں تھریسر کو سیٹ کس ٹائم کرنا چاہیے ہیں تھریسر کی سیٹنگ جاتا نہیں ہوتی وہ باسکٹ کی ہوتی ہے یہ لگا لیجئے پر ارزشٹ کریں اپنی چاہ سے جیسے آپ فسل کی انسار ہے جیسے موٹی فسل ہے تو اس کے اندر جیدہ گیپ رکھ سکتے ہیں اگر ننی فسل ہے تو اس کے اندر کم گیپ رکھ سکتے ہیں اگر ایک بات کا ذیان رکھیں پرانتو دونوں طرف گیپ ہے وہ سیم ہونا چاہیے ہیں دونوں سائٹ ایک جیسا گیپ رکھیں چاہیے آپ اپنے ہاتھ سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور ویسے بھی نٹ کی سایا تبھی لے سکتے ہیں تو اگر آپ کو مسین دانے توڑ رہی ہے یا پیچھے بوڈڈی میں یا بال میں پیچھے دانے جا رہے ہیں اس سمعے آپ کو اس باسکیٹ کی ایجیسٹ کرنے پڑتی ہے اگر پیچھے جا رہے ہیں تو اس کے دواب بڑھا دینا ہے باسکیٹ کا دواب بڑھنے سے اس میں سے ایک دانہ لگ ہوگا اور اگر مسین دانے توڑ رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے گائپ کو تھوڑا کم کر دینا ہے اس کو تھوڑا ڈیلا کر دینا جیسے گائپ چیزا ہوگا تو دانہ زیادہ دباؤ نہیں پڑے گا اور دانہ نہیں ٹوٹے گا یہ تو تھی جو بار والا تھریسر ہوتا ہے اس کی جو گیم والا تھریسر ہوتا ہے اس کے اس برکار سے اور اگر آپ نے دانے توڑ رہی ہے مشین ہے اور آپ نے وہ بلکل باسکیٹ کو اٹھا دیا پورا اٹھا دیا پھر بھی توڑ رہی ہے تو آپ کو تھریسر کی چکر کم کرنے پڑیں گے تو اس پرکار سے آپ ان دونوں چیزوں کو ارجسٹ کر سکتے ہیں باسکیٹ کی زیادہ تر یہی سیٹنگ ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی اور تھریسر کی چکر آپ کو پتہ چل گیا اور اس کے بعد آتی ہے یہ پہنوالی آوا اس کو کیسے ارجسٹ کرنا ہے اس کو بھی آپ یہ سیمپلی آسانی سے ارجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے کم زیادہ اس کے آوا کو کر سکتے ہیں اس سے بلکل گیپ اپر نیچے ہو جاتی ہے اندر کی طرف یہ کیمرے میں اچھے نیدیک پاری تو اس میں اگر ننی فسل ہوگی جو آلکی فسل ہوگی بلکل ہے تو اس میں آوا کو بلکل کم کر دینا ہے اور جو بھاری ہوتی ہے اس میں آوا کو تھوڑا زیادہ کر دیں اور وہ مشین کھیت میں چلے گی اس سے محلے اس میں ارجسٹ ہو جائے گی یہ چیز ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا چونکہ اگر مشین پیچھے دانے مار رہی ہے آپ کو دیکھ لیا آلکی دانے یا کس پرکار سے مار رہی ہے وہ شیپ کی بھی دکت ہو سکتی ہے اور یہ پنکے کی آوا کی بھی تو وہ ایک بار چیک کر کے آپ ان دونوں چیزوں کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر جو آلکی دانے پیچھے جا رہے ہیں اور بھاری دانے نہیں جا رہا تو اس میں آپ اس کی پھین کی آوا کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اگر جاہ تر ویسے دانے جا رہے ہیں تو آپ کو سیٹ سیٹ کرنے پڑے گی اور شیپ یہ پنکے کا لپتہ چل گیا آپ یہاں شیپ کر سکتے ہیں اور اس کے سپیڈ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس پوری سے بھی اور اب آ جاتی ہے شیپ کی سیٹنگ ہے شیپ کس سمیہ سیٹ کرنے ہی آپ کو یہ بتا دیں شیپ ایک منٹ دکھاتے ہیں آپ کو مشین میں دو شیپ ہوتی ہیں ایک اوپر اور ایک نیچے اس میں ابھی کے اولے ایک شیپ ہے نیچے وڑھائی تو دونوں ایک ایسے ارجسٹ کرنے ہی یہ دکھا دیتے ہیں ایک شیپ باہر ہے اس سے دکھا دیتے ہیں اس نٹ کے مادم سے آپ اس کی شیپ کو ارجسٹ کرتے ہیں ایک ایسے اتی ہوتا دیتے ہیں جب آپ اس کو ٹائٹ ہوئے لوز کرتے ہیں اس سمیہ ان کا گیپ کم زیادہ ہوتا ہے اگر ان میں گیپ کم ہے اور گیپ زیادہ ہے تو اس پر آپ کی مشین کی سفائی نیر بھر کرے گی اور پیچھے دانائیں مارنے پر نیر بھری شیپ پر ہوتا ہے اگر آپ کی شیپ کم کھلی ہوئی ہے تو اس کے اندر سے دانے نیچے نہیں جائیں گے اور وہ سیدھا اوپر سے بھیک دے گی اور اس کے اوپر جیادہ پسال آ جاتی ہے جیادہ دانائیں آ جاتے ہیں اس میں بھی اس کے اوپر سے اچھے حساب نہیں ہو پاتا اور اس کے کارنے بھی اوپا پیچھے ہی طرف بھیک دیتی ہے تو اس پرکار سے آپ کی سفائی پر اور پیچھے دانے مارنے کا کارنے اگر آپ کی مسین میں سفائی نہیں آ رہی ہے اگر آپ کی گرین ٹنگ میں تو آپ کو شیپ کو تھوڑا بند کر دینا ہے اس کی گیپ کو کم کر دینا ہے اگر گیپ کم ہو جائے گا تو جو فسل کے علاوہ انہیں بوڑی ہیں وہ سب اوپر جانہ بند ہو جائیں گے اور اگر پیچھے دانے مار رہی ہے مسینہ سفائی اچھے آ رہی ہے پیچھے دانے پیگ رہی ہے تو آپ کو شیپ تھوڑی شی Ideally کھول دینا ہے تو کیا ہوا شیپ پھل ہوگی تو اچھے سے بھی دانے اندر کی طرف جائیں گے اور سفائی اچھی بھی آئے گی ویسے بھی اور پیچھے بھی دانے نہیں آئیں گے اور اگر پھر بھی دانے مار رہے تو آپ کو اس کے آواء کے فین اچھے چکر کو ارجیش کر لینا ہے اور سیپ اچھے سے ارجیش کر لینا ہے دونوں ہی شیپیں سفائی پہ جاتے رنیر بر یہ شیپ ہوتی ہیں اور ایک چیز اور دیکھ لینا آپ کو اگر پھر بھی سفائی نہیں ہے squeeze جو اپور فیển جیش کر لینا ہے اس منٹ کو آپ کو اپنی آر ویس ٹرین میں یہ دکت ہے جو اپنے عمل شیپ پھر بھی بھی پھر بھی بھی ہو رہی شیپ سکت کر لی لینا چکیık مگر آپ کو اپنے عمل شیپ کی تhst کر میں کا تھا ہے ہ للاغلہ منتر cercers کیا ہے ہے کچھ پھر بھی جو اپوراتی شیپ سکت کر آتا ہے وہ مرائی مریمی ٹھقط ان میں آیایا ہے جیے دول ایسیم کے سفائی کند میں آئے گی سکت اس میں اوقر بھرPS کھنایا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی مشین کی صفائی میں دکھت آ سکتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس پر اگر پہلے سے برابر ہیں ایکوال ہیں تو پھنچل جائے گا اگر اوپر وائی چھوٹی ہے تو آپ کو کچھ سے یہاں پر ایسے گا پر بیلڈ کروا لینا ہے یا کچھ لگوا لینا ہے اپنی شیپ بھی چینج کروا سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کو یہ چیز دیکھ لینی اپنی آر ویشتر کے اوپر وائی شیپ بڑھی ہونا چاہی ہے اور نیچے وائی چھوٹی اوپر وڑا ناج سیدھا ڈبل تھریسنگ کے لیے اس بر میں جانا چاہی ہے نیکی نیچے وائی شیپ سے اوپر گرین ٹینک میں تو اس سے بھی آپ کی مشین کی صفائی پر پروہ اوپڑ سکتا ہے آپ کو جانکاریاں اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اگلی ویڈیو کی سٹوپک پرائنس ہیں وہ بھی کومنٹ باکس میں بتا دیں آپ کو سبھی آرویسٹروں کا ریویو بہت زلد ہی اپنی چینل پر ملنے والا ہے کافی آرویسٹر کا ریویو کر بھی چکا کمپیرشن بھی ہو چکا اور کافی آرویسٹر کے پرائنس کی ویڈیو بھی آ چکی تو آپ سبھی ویڈیو اپنی چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں الگ لگ پلیلیسٹ میں مل جائیں گی کافی فصلوں کی نکلتی ہوئی کی ویڈیو بنائی ہے کون کونسی فصل آرویسٹریں نکل سکتے ہیں سبھی کی لگ بگ ویڈیو آپ کو مل جائیں گی اور الگ لگ ویڈیو بہت زلدی اپنی چینل پر آ جائیں گی ویڈیو کون تک دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دینے والا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دنے والا ہے